نفسِ علم اس کے لئے نافع نہیں ہے جب تک علم پر عمل نہ ہو کیونکہ علم اپنی ذات کے اندر اگرچہ ایک فضیرت کی بات ہے لیکن انسان کے لئے نافع جب ہوتا ہے جب انسان اس علم پر عمل کرتا ہے اور عمل بھی اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول نہیں ہوتا جب تک کی عمل میں اخلاص نہ ہو جب اخلاص عمل کے اندر ہو اب یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شرفِ قبول پاتا ہے